آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 3 کے مفہوم کو دیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جس میں ہم نے کتاب، ریب، ہدایت اور متقی کے الفاظوں کو ان کے روٹ سے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ بے شک یہ خدا کی کتاب ہے جس میں خدا کے احکامات ہیں، قوانین ہیں وہ قوانین جو اللہ نے انسانی معاشرے کے لیے بنائے ہیں جس سے ایک طرف تو انسانی معاشرہ سیویلائز ہوتا چلا جائے گا اور دوسری طرف اس معاشرے موجود جو لوگ ہیں جو سٹیزن ہیں ان کی روح یا ان کی خودی کی نشنومہ بھی ہوتی چلی جائے گی مگر اس کتاب میں جو ہدایت ہے اس کی طرف وہی کھینچہ چلا آئے گا جو متقی ہوگا تیسری آئے شروع ہوتی ہے کہ اللہ زینہ یومنونہ بلغیب اللہ زینہ یعنی وہ لوگ یومنونہ اس لفظ کا مادہ ہے جس سے امن بنتا ہے اسی سے ایمان بنتا ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یہاں ضروری ہوگا کہ ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے ویسے تو ایمان پر میں تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں لیکن مختصرا ایمان اس یقین کو کہتے ہیں جو انسان کسی ایسی چیز پر کرے جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو بیج میں زندگی ہوتی ہے یہ آنکھوں کے سامنے ہم اگر نہیں ہوتا کسان کو ایمان ہوتا ہے کہ یہ بیج ہیں یہ پتھر نہیں ہیں اگر میں ان بیجوں پر محنت کروں گا تو ان بیجوں میں موجود زندگی پھل اور پھول کی صورت میں میرے سامنے آ جائے گی اگر آپ کسان سے یہ ایمان ختم کر دیں تو اس کے لئے پھر وہ بیج نہیں بلکہ پتھر ہو جائیں گے ڈیڈ ہو جائیں گے وہ اس پر محنت نہیں کرے گا تو ایمان اس حقیقت پر یقین کو کہتے ہیں جس کا آہاتہ اس کے حواس نہ کر سکے اسی روٹ یعنی علیف میم نون کے روٹ سے ایک اور لفظ بنایا ہوئے مومن یہاں سے مومن اور مسلمان کا فرق بھی سمجھ آ جاتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو دین خدا بندی کے لئے اس وقت محنت کرتا ہے یا اس کی حقیقتوں پر اس وقت ایمان لاتا جب وہ ایک تھیوری کی شکل میں ہوتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ خدا کی طرف سے اس میں جو بات کہی ہے وہ یقیناً سچ ہو کے سامنے آئے گی لیکن اس وقت وہ حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی اس کو مومن کہتے ہیں لیکن جب خدا کا دین امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی رونکیں اس کی خوشحالیاں سب کے سامنے آ جاتی ہیں تب جو لوگ سبمٹ کرتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں ایمان لے کر آتے ہیں ان کو مسلمان کہہ کے بکارا گیا یعنی کہ وہ جو حقائق کو دیکھنے کے بعد دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب غیب کا روٹ ہوتا ہے غین یہ بے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو وجود رکھتی ہو مگر دیکھی نہ جا سکے اسی روٹ سے ایک اور لذب بنا ہے جس کو آپ غیبت کہتے ہیں غیبت یعنی کہ وہ برائی جو کہ انسان کی ذاتی زندگی نیجی زندگی سے تعلق رکھتی ہو وہ برائی آپ نے کسی طریقے سے ٹوگو لے کے آپ نے حاصل کر لی تو اس کو پھیلانا اللہ نے منع کیا ہے آگے ہے بھا یکی مونس صلاتہ یکی مونس کا روٹ ہے کاف واؤ میم اس روٹ کو میں نے دوسرا رفض ہے سلات کا یعنی سلات قائم کرنا سلات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ چپک کر چلنا المسلح ریس میں بھاگتے ہوئے دوسرے نمبر کے گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلے نمبر والے گھوڑے سے بلکل چپک کے چل رہا ہوتا ہے پہلے نمبر والا گھوڑا سابق کہلاتا ہے اور دوسرے نمبر پر چلنے والا گھوڑا جو کہ پہلے سے بلکل چپک کے چل لاؤ اس کو المسلح کہتے ہیں سلات وہ اہم پلر ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئے اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی زندگی خالی اس حیوانی جسم کی زندگی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر اللہ نے روح بھوکی ہے اس روح کے مل جانے سے انسان کے اندر ایک ساتھ پیدا ہو گئی جو سوچ سکتی ہے سمجھ سکتی ہے فری ویل جس نے حاصل کر لی اختیار اور ارادہ حاصل کر لیا اس ذات کی یا اس روح کی یا خودی کی نشنمہ کرنا اس کائنات کا مقصد بنایا گیا اور ہر انسان کا یہ مقصد یا منتحہ بنایا گیا کہ ہر انسان اپنی روح یا اپنی خودی کی نشنمہ کرتا جائے اس روح کی نشنمہ کی نصولوں پر ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے اپنی ذات یعنی اپنی صفات ہمارے سامنے قرآن میں بیان کی خدا کی صفات کو اپنانے سے انسان اپنی روح کی نشنمہ کرتا چلا جاتا ہے اسی کو اللہ نے کہا میری رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دے جاؤ اپنی خودی کو خدا کی رنگ میں رنگ دے چلے جاؤ اسی سے صلات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلتے جانا خدا کی صفات کی پیروی اطاعت کرتے چلے جانا سورہ فاتح میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور خدا خود اپنے لئے کیا گئتا ہے کہ تمہارا رب سرات المستقیم پر ہے یعنی کہ جس راستے پر اللہ ہے اسی راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں یہی وہ راستہ جس سے انسان کی خودیہ اس کی رور کی نشنمہ ہوتی چلی جاتی ہے خدا کی ہر صرف پر آپ غور کریں تو دینے کا انصر ہے لینے کا نہیں ہے جس کو چلانے والی جو فورس ہے جس کو جان کہا گیا جس کو حرارہ سے پیدا کیا گیا اس کا اصول ہے لینے کا وہ ہر چیز لینا چاہتی ہے جبکہ روح کی خوراک دینے میں ہے یہ ہے وہ کشمہ کش یا امتحان جو اللہ نے ہمالے لیے رکھا ہے ہر انسان کے اندر خدا کی عطا کردہ روح موجود ہے ذات موجود ہے یہ نور کا بیج ہے اس کی نشنمہ ہو گئی تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ جنت میں جانے والے مرد اور عورت دونوں کو نور کہہ کے بکارتا ہے چونکہ نور کا بیج ہے تو اس کی خوراک بھی نور ہی ہے اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو نور کہہ کے بکارا ہے کیونکہ قرآن کریم میں وہ احکامات ہیں وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری روح کی نشنمہ ہوتی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روح کی نشنمہ دینے سے ہوتی ہے انسان جتنا نو انسانی کو دے گا اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے کہ بکار صرف اس کام نظریے یا عمل میں ہے جو نو انسانی کی منفیت کے لیے کیا گیا ہو تو انسان جتنا نو انسانی کو دے گا کائنات کے حسن میں جتنا اضافہ کرے گا اس کی ذات اس کی روح اس کی خودی نشنمہ پاتی جلی جائے گی لیکن دینے والا جب ہی بنے گا جب دینے کی صلاحیت ہو مثال کے تو پہ پیسہ تو وہ ہی دے سکتا ہے جو پیسے والا ہو انصاف تو وہ ہی کر سکتا ہے جس کے پاس انصاف کی گدی ہو جو قاضی ہو جسٹس ہو انسان دینے والا بن سکے اسی لیے حکم ہوا ملائکہ کو یعنی کائناتی قوتوں کو کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ یہاں سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ سجدے سے مراز سر کو زمین پر ٹکانا نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید جس سجدے کی بات کرتا ہے وہ ہے اطاعت کا سجدہ ہر انسان جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کے آئین کے آگے وہ سجدہ ریز ہے وہ اس آئین کے اگینس نہیں جاتا جس کمپنی میں بھی وہ کام کرتا ہے اس کمپنی کے اصول و پرنسپل کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں جاتا ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شئے مجھے سجدہ ریز ہے میری اطاعت پر وہ گامزن ہے جو حکم میں نے اس کو سادر کیا ہوا ہے وہ اس پر چلتی جاری ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شئے اپنی صلاعت اور تسبیح جانتی ہے تو یہاں سے بھی صلاعت کا مفہم کلیر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات کسی شئے کو دیئے ہیں کسی سپیشی کو دیئے ہیں اس کا احکامات کی اطاعت کرنا اس کو اللہ صلاعت کہتا ہے اور اس اطاعت کے اکورڈنلی کام کرتے چلے جانا اس کو اللہ تسبیح کہتا ہے تو صلاعت کے معنی ہیں خدا کے خدا کی صفات کے خدا کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلتے جانا خدا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جانا زمین پر اللہ نے سارا رزق پیدا کر دیا جو انسانوں کو چاہیے سارے ازباب سب بیماریوں کے علاج ہر چیز اللہ نے پیدا کر دی اور ساتھ ساتھ ملائکہ یعنی کائناتی قوتیں بھی ہمارے آگے سجدہ ریز ہیں بس شرط یہ کہ ہم علم کا مظاہرہ کریں ہم ان کا علم حاصل کر لیں گے وہ ہمارے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گی مگر یہ وسائل اللہ نے اس کے حوالے کیے جو خلیفت الارد کی گدی پر بیٹھتا ہے اس خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ازباب کو تمام وسائل کو تمام نوے انسانی کو جو اس کی ریاست میں رہتے ہیں اس تک پہنچائے تاکہ ہر انسان اپنے جسم میں موجود اپنی روح کی نشنما کرتا جائے یعنی ہر انسان دینے والا بنتا جائے انسان وہی چیز دے سکتا ہے جس میں وہ خودکفیل ہو تو ہر شہری کو اس کی صلاحیتوں کے حساب سے خودکفیل بنانا حکمران کی ذمہ داری ہے اور یوں ہر شہری اللہ کی پیدا کردہ وسائل کو بروے کال لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے حساب سے کائنات کے حسن میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ حکمران تمام شہریوں کو دینے والا بنائیں لوگوں میں موجود خودی کی نشنما کروائیں بجائے دینے کے اپنے بچوں کے محلات بنانے میں لگ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اقتدار کو اپنے خاندان میں لاکے بادشاہت قائم کرتے ہیں اب بادشاہت چاہے ملکی ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی اقتدار جو پاور ان کو بلیو یہ وہ ان کے خاندان میں ہی رہے گی یہ چیز سب سے پہلے وہ کرتے ہیں اس کے بعد جو وسائل ان کو بلتے ہیں اس سے وہ صرف اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کے گھر بناتے ہیں محلات بناتے ہیں انسان بھوکا مرتا ہے لیکن اسلامی ریاست میں چاہاں خدا کے اعکامات کے قوانین کی کتاب کی حکومت ہو وہاں کی ریاست ہر شہری کے ذمہ داری لیتی ہے خدا کے پیدا کردہ ازباب ہر شہری کو اس طرح پہنچانا کہ ہر شہری کی پہلے جسمانی اور پھر اس کے بعد انسانی اور پھر اس کے بعد اس کی روحانی صلاحیتوں کی نشنما ہوتی جائے یہ ایک بہت بڑا مقصد عظیم ہے اس کے لیے اسلامی حکومت اور حکومت کے نمائندے ہر وقت سر جوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں سٹرٹیجز بناتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر ریویو کر رہے ہیں پھر تحقیق کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اجلاس بلائے کرتے تھے تو اس اجلاس کی ابتداء دو رکعت نماز پڑھ کے کی جاتی آیت وہی پڑھی جاتی جو اجلاس کا ایجنڈا ہوتا تاکہ پہلے ہی یہ کیلئے کر دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ نے اس کے لیے کیا آیت یا کیا حکم دیا ہوئے اور پھر بقاعدہ اجلاس کی پلاننگ اور ڈسکزن شروع ہوتا مگر جب دین مذہب میں بدل دیا گیا مدینہ والوں کو ریاست اور حکومت کے معاملات سے نکال باہر بھیگا اور حکومت غیر عربی علاقوں سے غیر عربی لوگوں نے چلائی تو پھر صرف یہ دو رکعت نمازی رہ گئی اور اس نماز کے بعد جو اصل صلاح شروع ہوتی تھی جو ڈسکزن جو پلاننی شروع ہوتی تھی اس مقصد کے تحت اللہ کی صفات کو معاشر میں نافذ کیا جائے وہ صلاح ختم ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ کی آثورٹی الگ بن گئی اور اسلامی مذہبی اور امام کی آثورٹی الگ بن گئی جبکہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریزیڈنٹ آف دی سٹیٹ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام بھی تھے آپ ہی دنیا کی آثورٹی تھے اور آپ ہی دین کی آثورٹی تھے ایسی کلفہ راشدین تو صلاح بسکلی ہر انسان کے اندر اس کی روح کی نشنما کرنے کا نام ہے ہر انسان کو ہر شہری کو خدا کے رنگ میں رنگنے کا نام صلاح ہے لیکن ہر انسان دینے والا بن جائے اس کے لئے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے صلاح کے ساتھ ہر جگہ وسائل کی ازباب کی رسک کی پیسے کی ذکر آپ کو قرآنیں ملتا ہے اسی لئے اکامت سلاح اور ایتائے زکاة ذمہ داری ہے حکومت کی اقتدار کے بینا انسان صلاح اور زکاة کا سسٹم بنا نہیں ستا اسی لئے اللہ صلاح اور زکاة کو اقتدار کے ساتھ مشروط رکھتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جماعت مومنین کو ہم زمین پر اقتدار دیں گے تو وہ دو کام کریں گے صلاح قائم کریں گے اور زکاة دیں گے یعنی کہ جماعت مومنین جب حکمران بن جائے گی تو یہ حکمران صلاح قائم کریں گے اور زکاة دیں گے حکمران زکاة دیں گے آج ہے حکمران زکاة لیں گے چونکہ اسلام ہزار ہا سال بادشاہوں کی زیر اصل پلا بڑھائے تو وہ سارے حکامات جو اللہ نے خالصتن حکمرانوں کے لئے دیئے ان کو بھی بدل بدل کے عوام پہ ڈال دیا اور آج یہ حال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام میں قرآن میں خالصتن کون سے حکامات ہیں جو حکمرانوں کے لئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان جاتا ہے مسجد میں اور اپنی دعائیں مانگ کے امام سمیت امام بھی اپنی بیچارے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور یہ دعائیں مانگ کے ہم باپ پسا رہتے ہیں لیکن ذرا آپ ریاست مدینہ کی صلاح سوچئے جہاں حاکم وقت خود امام ہو صفوں میں سارے وزیر اور سارے مشیر کھڑے ہو ان کے ساتھ آپ ہو تو آپ بتائیں آپ کے سارے مسائل کا حل وہیں ملے گا چونکہ ریاست مدینہ میں ساری آتھورٹیز آپ کے ساتھ ہوتی تھی تب ہی تو یہ ریاست چند سالوں میں سپر پاہر بن گئی لیکن جو اسلام بدقسمتی سے ہمیں ملائے اس کو تو آپ کتنے سال پریٹس کرتے رہیں آپ کمزور کے کمزور ہی رہیں گے آپ کشمیر کے لئے فلسطین کے لئے بوسنیا کے لئے دعائیں مانگتے رہیں گے تو صلاحات کے معنی ہوتے ہیں خدا کی صفات کے پیچھے چلنا خدا کی صفات کو اپنے کردار میں تحلیل کرتے جانا اپنے کردار میں خدا کی صفات اپناتے جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جن کے کردار میں خدا کی ہر صفت بشری جسم کی لیمٹیشن کے ساتھ موجود تھی اسی لئے کہا گیا تمہارے لئے آئیڈیل اور موڈل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو تو تم نہیں دیکھ ستے لیکن حضور کو تو دیکھ ستے ہو ان کی شخصیت کو دیکھو اور ان کے کردار کو اپنا موڈل بنا لو جیسا ان کا کردار ہے ویسا ہی کردار اپنا بنا لو لیکن ہم نے کردار تو ایک طرف رد دیا ہلیہ بنایا جا رہے ہیں حضور جیسا تو وہ لو جو ایمان لائے غیب پر اور اس ایمان کی بنا پر یہ اکامت سلات قائم کرتے ہیں اور آگے دیکھیں سلات کے ساتھ رزق آتا ہے آگے رزق ینفکون کا ترجمہ کیا جاتا ہے خرش کرنا مگر یہ پوری طرح سے صحیح مفہوم نہیں ہے ینفکون کا اس کا روٹ دیکھیں اس کا روٹ ہے نون فے کاف نفق نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں اسی روٹ سے ایک اور لفظ بنا ہے اور وہ ہے منافق یعنی کہ وہ شخص جو دین میں ایک راستے سے انٹر ہو اور دوسر راستے سے نکل جائے آسان لفظوں میں کلمہ پڑھ گا داخل ہو جائے اور جب دین کے احکامات یا عمل کرنے کی باری آئے تو ینفکون وہ دوسرے راستے سے نکل جائے تو ینفکون مانے خدا کی طرف سے دیئے ہوئے وسائل کو کھلا رکھنا یہ وسائل کیا ہیں اس کیلئے رزق کا لفظ استعمال کیا گیا رزق اس عطیہ کو کہتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جا سکے اللہ کا عطا کردہ عطیہ جو بلا معاوضہ آپ کو بنا کچھ کیے مل جائے یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ بہت امیر فیملی میں پیدا ہو گئے یہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے اللہ کے بنا ہوئے قانون کے حساب سے آپ امیر گھر میں پیدا ہو گئے غریب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے یا آپ مملکت کے حاکم بن گئے وزیر بن گئے جہاں سارے وسائل آپ کی دہریس پر آکے کھڑے ہو گئے یہاں بھی آپ کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ نے سارے وسائل خلیفہ کو دیا ہے اب ان وسائل کو آپ چاہے تو اپنا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اپنے بچوں کے محلات کھڑے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسلام پر ایمان لائیں گے یعنی کہ زندگی کے تسلسل پر ایمان لائیں گے اگر آپ اپنے محلات کھڑے کرتے ہیں تو آپ کی یہ زندگی ختم چپٹر کلوز اور ایک پشتاوہ آپ کی زندگی مقتر بن جائے گا مرنے کے بعد لیکن اگر آپ زندگی کے تسلسل پر ایمان لائتے ہیں اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میرے اندر اس جسم کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو روح ہے اس روح نے خدا کے سانے پیش ہونا ہے اگر مجھے زندگی کا ایک اور لیول چاہیے تو مجھے وہ حکامات ماننے پڑیں گے جس سے میری زندگی کا دوسرا لیول مل سکے زندگی جنت کا جسم یا جنت میں پیدائش ہو سکے میری اگر آپ یہ یقین رکھیں گے تب آپ یہاں کے وسائلوں کو اللہ کے بتائے ہوئے ایکامات کے حساب سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اس کو عوام کے لیے ینفقون کھلا رکھنا شروع کر دیں گے تاکہ یہ وسائل ہر انسان تک پہنچے اس طریقے سے ہر انسان سب سے پہلے جسمانی نیش کو پورا کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنی انسانی صحیحتوں کو نکھارے گا اور پھر اس کے بعد نکھارنے کے بعد اس کو جب یہ میسیس ملا ہوگا زندگی کے تسلسل کا تو وہ بھی جو بھی ڈسکوری کر رہا ہوگا اس کو نو انسانی کے لیے کھولا رکھے گا اس طریقے سے ہر انسان کی روح اپنی انس کی خودی کی نشنمہ ہوتی جائے گی اور اس طریقے سے خدا کی صفات کا ظہور یا خدا کے نور کا ظہور زمین پر ان انسانوں کے ذریعے سے ہوتا جائے گا جو سلات قائم کر رہے ہوں گے جو خدا کے رنگ میں اپنی کرداروں کو اپنی ہستیوں کو رنگ تے چلے جائیں گے وہاں اللہ ہی اللہ ہوگا شکریہ